بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں 11 کلاس فیزکس چیپٹر نمبر ہمارا 1 ہے اس کا فرس ٹوپک انٹرڈکشن ٹو فیزکس سے ہم سٹارٹ کریں گے چلی دیکھتے ہیں بچو لیکن فیزکس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا اس کا بیک گرونڈ کا پتہ ہونا چاہیے کہ کہاں سے فیزکس آئی ہے انسان جب اس دنیا میں آیا تو اس نے مختلف چیزوں کو دیکھنا شروع کیا آپ نے آنس پاس موجود مختلف چیزوں کو دیکھا مختلف جو پروسس ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں ان کو دیکھا اس کے مائنڈ میں بہت سارے کوششن آئے جیسے آپ دیکھتے ہیں ایک اوبجیکٹ کو یہاں سے آپ نے ڈراب کیا تو وہ نیچے گر گیا انسان کے مائنڈ میں ایک کوششن آ سکتا ہے کہ آخر یہ نیچے کیوں گرتا ہے آپ کے کچھ چیزوں کو پانی میں پھینکتے ہیں تو وہ ڈوب جاتی ہیں لیکن کچھ جو ہے وہ پانی کے اوپر فلوٹ کرتی ہیں تیرتی رہتی ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے دن رات میں کیسے بدلتا ہے رات دن میں کیسے تبدیل ہوتی ہے اس طرح کے بہت سارے کوششن اس کے مائن میں آئے تو جب چیزیں اس کے مائن میں آنا شروع ہوئیں کہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں پھر اس نے کیا کیا آپ نے آس پاس کی چیزوں کو observe کرنا سٹارٹ کر دیا ان کو دیکھنا سٹارٹ کر دیا observe کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی five senses کو use کرتے ہوئے مختلف knowledge جو collect کرتے ہیں چیزوں کو دیکھ کے اس کو سون کے اس کو touch کر کے feel کر کے taste کر کے آپ جو knowledge حاصل کرتے ہیں وہ knowledge observation والا knowledge ہوتا ہے ٹھیک ہے بچو تو انسان نے کیا کیا اپنے آس پاس کی چیزوں کو observe کرنا سٹارٹ کر دیا اس سے اس کو کچھ information ملی پھر اس نے اس information کو arrange کیا arrange کرنے کے بعد اس کو اس سے خاص ایک نتیجہ نکالا کوئی results produce کیا تو یہاں پر انسان نے science کی بنیاد رکھ دی کیونکہ بچو science کیا ہے آپ سب جانتے ہیں وہ knowledge جو آپ observation سے حاصل کرتے ہیں یا آپ کسی experiment کے طرح حاصل کرتے ہیں وہ کہلاتا ہے آپ کے پاس science ٹھیک ہے تو science basically word science سے نکلا ہے science کا مطلب کیا ہوتا ہے knowledge ٹھیک ہے تو وہ knowledge وہ information ٹھیک ہے جو آپ observation سے حاصل کرتے ہیں اور جو آپ experiment سے حاصل کرتے ہیں اسے ہم کیا بولتے ہیں science تو انسان نے یہ سب information جب collect کی اس کو ترتیب دے کے خاص result produce کیے تو اس نے science کے بنیاد رکھی اب initially جس طرح ابھی ہیں physics الگ ہے chemistry الگ پڑھ رہے ہیں آپ اور بہت سارے scientific subjects کو آپ الگ الگ پڑھ رہے ہیں شروع میں ایسا نہیں تھا شروع میں ایک ہی آپ کے پاس یہ science تھی جس کے اندر آپ تمام چیزوں کو discuss کرتے تھے اور اس subject کا نام رکھا گیا تھا natural philosophy مطلب اگر ابھی ہم کہیں کہ natural philosophy کیا ہے تو یہ سارے scientific subject کا combination ہے natural philosophy یہ سارے subject ایک ہی subject کے اندر پڑھ جاتے تھے جس کا نام تھا natural philosophy ٹھیک ہے کوئی physics نہیں تھی کوئی chemistry نہیں تھی کوئی bio نہیں تھی ایک ہی subject تھا that is natural philosophy پھر کیا ہوا knowledge بڑھتا گیا knowledge increase ہوتا گیا اب جب knowledge بڑھتا جا رہا ہے تو اب اس کو ایک ہی subject کے اندر رکھنا مشکل ہو گیا پھر ہم نے اس کے دو areas بنا دیئے ایک کو ہم کہتے ہیں physical science دوسرے کو ہم بولتے ہیں biological science ٹھیک ہے اب physical science کے اندر آپ نے تمام وہ چیزیں discuss کی جن میں جان نہیں ہوتی یعنی بے جان non living things کو آپ نے یہاں study کیا اسی طرح biological science کے اندر آپ نے تمام جاندار چیزیں یعنی living things جو ہیں جن میں جان پائے جاتی ہے ان کو آپ نے study کیا biological science کے اندر اب کیا ہوا knowledge بڑھتا جا رہا ہے مزید بڑھتا جا رہا ہے اب ان کو سارے knowledge کو ان دو branches میں ڈیوائیڈ کرنا بھی مشکل ہو گیا یعنی knowledge بہت زیادہ ہو گیا پھر کیا کیا گیا ان کو فردر اس کی partition کر دی گئی مختلف partition میں ہمارے پاس geology ہے physics ہے chemistry ہے astronomy یعنی اس طرح مختلف branches کے اندر آپ نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا اسی طرح biological science میں بہت زیادہ information آنا شروع ہو گئی بہت زیادہ knowledge ہو گیا اس کو بھی ڈیوائیڈ کرنا پڑا اس میں ہمارے پاس zoology ہے botany ہے biology ہے microbiology ہے بہت زیادہ fields کے اندر ہم نے اس کو ڈیوائیڈ کر دیا یہاں سے ہمیں ملی ہے physics اب ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ physics ہے کیا ٹھیک ہے بچوں یہ letter آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ 15th century کا letter ہے جس کو پڑا جاتا ہے physique اس کا مطلب ہوتا ہے nature تو physics جو لفظ ہے وہ physics سے نکلا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے nature تو physics کا مطلب یہ ہوگا study of nature ٹھیک ہے آپ نے nature کو study کرنا ہے nature میں ہونے والے جو مختلف process ہیں وہ کیسے ہو رہے ہیں یہاں پہ آپ نے اس کو physics میں study کرنا ہے ٹھیک ہے بچوں اب اگر ہم اس کی definition پہ آ جائیں تو definition اب اس کی یوں لکھیں گے physics deals with the matter energy and relation between them physics میں آپ نے matter کو study کرنا ہے اس کی properties کو study کرنا ہے اس کا structure کو study کرنا ہے energy کو study کرنا ہے ٹھیک ہے energy کی forms کو study کرنا ہے اب matter کا energy کے ساتھ کیا relation ہے اس کو آپ نے study کرنا ہے تو physics میں کیا پڑھیں گے آپ matter کے بارے میں اور matter کا energy کے ساتھ کیا relation ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے ساتھ ہی ساتھ energy کو بھی detail سے discuss کریں گے ٹھیک ہے بچوں matter کیا ہے matter کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں اب جو آپ definition پڑھ کے ہیں ٹھیک ہے آپ کو اچھے سے آتی ہے لیکن میں آپ کو simple word میں بتاؤں گا ہے کیا matter آپ کے اردگید ہر چیز matter ہے چاہے وہ ہوا ہے چاہے وہ پانی ہے آپ کے اردگید پڑھے ہوئے objects سب کے سب کے everything around you is a matter ٹھیک ہے اس کی 3 states ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں liquid ہے solid ہے gas ہے ٹھیک ہے ہوا موجود ہے وہ gas ہے آپ کے آس پاس مختلف object آپ room میں کھڑے ہیں تو دیوار ہے کیا ہے وہ ہمارے پاس solid ہے ٹھیک ہے اور room میں پانی کا آپ کا glass پڑھا ہوگا liquid کیا ہے آپ کے پاس وہ بھی matter ہے everything around you is a matter ٹھیک ہے اوکے تو بچوں ہم نے تھوڑا سا اس کا introduction دیکھ لیا physics میں ہم اور کیا کیا دیکھیں گے کیا کیا study کریں گے physics میں آپ different objects کی motion کو study کریں گے object کیسے move کرتے ہیں کیسے روک جاتے ہیں کس طرح سے move کرتے ہیں کیا وجہ ہے move کرنے کی کیوں move کرتے ہیں یہ object اس کے علاوہ آپ پڑھیں گے یہاں پر structures objects کی کوئی object کیسا بنا ہوا ہے اس کی shape کیسی ہے ٹھیک ہے اس کی structure کیسی ہے بناوٹ کیسی ہے مختلف laws کو study کریں گے principles کو study کریں گے جیسے نینج کلاس میں آپ پڑھ کے آئے ہیں ہمارے پاس alchomides principle ہے ٹھیک ہے مختلف laws ہیں pascal law ہے اس طرح بہت سارے laws کو principles کو جو کہ nature کو study کرنے کے بعد بنائے گے ان کو آپ study کریں گے ٹھیک ہے اس کے علاوہ forces کے بارے میں study کریں گے force کیا ہوتی ہے forces کے مختلف types کیا ہیں ان سب چیزوں کو آپ discuss کریں گے physics کے اندر ٹھیک ہے بچو اب یہاں پر ایک question آتا ہے what are the frontiers of fundamental science تو یہاں پہ آپ نے اس کانسر یوں دینا ہے کہ ہمارے پاس اس کے تین main areas ہیں نمبر ون میں میں نے اس کی short form لکھی ہے word of extremely large size object نمبر ٹو پہ word of medium size object نمبر تھری پہ word of extremely small size object اب یہاں پہ جو ہمارے پاس پہلا frontier ہے word of extremely large اس کے اندر آپ یونیورس کے بارے میں study کرتے ہیں مختلف stars کا distance کیا ہے ان کا size کیا ہے ان سب چیزوں کے بارے میں آپ study کرتے ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے object ہیں ان میں آپ study کریں گے word of extremely large size object میں نمبر ٹو جو ہمارے پاس ہے میں بلکہ پہلے اس کو بتاؤں گا نمبر تری ورلکہ word of extremely small word of extremely small کے اندر بہت ہی چھوٹے particles یا کچھ چھوٹی bodies جیسے ہمارے پاس electron ہے proton ہے sub atomic particles ہیں ٹھیک ہے اس سے لے کر ایک مالی کی التک ٹھیک ہے تو sub atomic particles سے لے کر ایک مالی کی التک کے جو size کے object ہیں اس کو آپ word of extremely small size object کے اندر discuss کریں گے اور اس کے درمیان میں ہمارے پاس آتا word of medium size object ارث اور ارث کے پر پڑے مختلف objects ہیں یہ آجاتے ہیں word of medium size object ان سب کو آپ اس کے اندر study کریں گے اس طرح سے آپ کا یہاں پر ایک شارٹ question یہ complete ہوتا ہے what جس میں ہمارے پاس نمبر 1 پہ نیوکلر فزکس آ جاتی ہے نمبر 2 پہ پارٹیکل فزکس 3 پہ ریلیٹیو سٹیک میکینکس نمبر 4 پہ سولیڈ سٹیٹ فزکس یہ تمام وہ ایری جس کے اوپر 19 سنچری کے بعد جس پتا چلا کہ فزکس اب یہ complete نہیں اب اس کے پر مزید کام ہو رہا ہے اور نئی نئی ڈسکوریز ہونی باقی ہیں اب ہم تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ فزکس کا ریل لائف میں کیا رول ہے اس کے علاوہ فزکس کی ڈسٹرکشن کیا ہیں تو بچو آپ جب اپنے اردگیت کے محول کو دیکھتے ہیں تو آپ کو شاید ہی کوئی ایک بھی چیز ایسی ملے گی جس میں فزکس کا استعمال نہ ہو آپ اب یہ لیکچر دیکھ رہے ہیں موبائل فون آپ کے ہاتھ میں جو چپ لگی ہو یہ وہ فزکس کی اجاد ہے اس کو فزکس نے بنایا اس کے علاوہ آپ کے گھر میں ایکٹرس فزکس کی انوینشن ہے آپ نے فین یوز کیا ہوا ہے یا ایسی یوز کیا یا ہیٹر یوز کیا یہ تمام چیزیں کس کی انوینشن ہیں یہ فزکس کے پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی ہیں آپ یہاں سے گھر سے باہر جاتے ہیں اپنے سائیکل پر اپنی بائک پہ اپنی گاڑی پہ یہ گاڑی یہ سائیکل یہ بائک کس کے پرنسپل کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے بنایا آپ نے کوئی اوپر کی طرف لفٹ کرنا ہے کھینچنا ہے آپ نے پولی کا استعمال کیا جیسے کمہ سے پانی نکالنے کے لئے پولی کا استعمال کیا رہتا یہ پولی کس کی انوینشن ہے یہ فزکس کی انوینشن ہے رستے میں پڑے ایک بڑے بڑے اوبجیکٹ کو سائیڈ میں کرنا چاہتے ہیں آپ نے لیور اور فلکرم کا یوز کیا وہ کس کی انوینشن ہے وہ فزکس کی انوینشن ہے آج آپ اپنے آس پاس دیکھیں کوئی ایک بھی اوبجیکٹ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے اندر فزکس کی انوائلمنٹ نہ ہو فزکس نے بہت کام کیا ٹھیک ہے آپ کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا اس ہی طرح فزکس کی کچھ ڈسٹرکشن بھی ہیں جس انسان مر رہے ہیں چاہے وہ ہمارا دشمن ہو یا کوئی بھی ہو وہ ہے تو انسان نا انسان کی ڈسٹرکشن ہو رہی یہ اس فزکس کی وجہ سے یہ اس کا ایک ڈرابیک بھی ہے انسان نے ایٹم بم بنائی انسان نے ہیڈروجن بم بنائی ایسی بہت ساری چیزوں ریلیشن ہے فزکس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس نے باقی سبجیکٹ کو انڈرسٹین کرنے کے لئے بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کیا ہے اگر ہم بات کر لیتے میڈیکل فیلڈ کے اندر اگر آپ ایک آرم کی مویمنٹ کو ڈسکس کر رہے آرم کیسے موی کرتا ہے استعمال کرنا جسے ہم لاف گریویٹیشن کہتے ہیں اس کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح فزکس ایک ایسی فیلڈ ہے جو باقی تمام سبجیکٹ کو انڈرسٹین کرنے کے لئے بھی استعمال ہوتی ہے آپ میزک کی بات کر لیں میزک آپ بنا رہے ہیں فریکونسی کا خیال لگنا ہوتا فریکونسی آپ کو کون بتاتا ہے کون سمجھ جاتا ہے فزکس بتاتی ہے آپ کو ایمپلیٹیوڈ کے بارے میں کس نے سکھایا فزکس نے سکھایا تو فریکونسی ہو گئی ایمپلیٹیوڈ ہو گیا اس طرح بہت ایسی ٹرمز ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں فزکس میں انڈرسٹین کرتے ہیں جیو فزکس جو کہ ارث کے مطالق نالج میں آپ فزکس کا استعمال کرتے ہیں آسٹرو فزکس ہے ہمارے پاس فزکس آف میوز ہے تو یہ مختلف سبجیکٹ ہیں جن کے اندر آپ فزکس کا استعمال کرتے ہیں تو بچو یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک اگر آپ کے کوئی کنفیوزن ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھ سکتے ہیں